یہ وہ دعوت ہے کہ دعوت کی اہمیت اور ضرورت خاص طور سے جب ایسی مہم چلائی جا رہی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں پر ارتداد کے فتنے کو فیلائے جا رہا ہو ایسی صورت میں دعوت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے آج دیکھئے نوجوانوں میں سے کچھ لوگوں کا چاہے ان کا تعلق بچوں سے ہو بچیوں سے ہو جو کالیجوں کا جو انیورسٹیوں کا عالی تعلیم کے لیے رکھ کرتے ہیں جب عشق معاشقے کا چکر چلتا ہے تو یہ ہے مسلم بچی ہے نان مسلم بچے سے اس کا لفیر چل جاتا ہے مسلم بچہ ہے نان مسلم بچی سے اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے اور حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس عارضی لذت کے لیے اس دنیاوی لذت کے لیے اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ جس دین دین اسلام کا پابند ہے اس کو دادے مفارقت دے دیتا ہے اور جنون کی حالت یہ پہنچتی ہے کہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو ان حالات میں دعوت کی اہمیت و ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کے پروگرام منقض کیے جائیں جس میں ان کو بتایا جائے دیکھو پل بھر کی لذت سے یہ دائمی عذاب تم کو حاصل ہونا یہ بڑا مہگا پڑ جائے گا جس دین دین اسلام کے پابند ہو جس نبی کے امتی ہو اور یہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تم اس دین کو خیر بات کہہ رہے ہو یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے ارتداد کیا ہے فتنے ارتداد کیا ہے اس کا حکم کیا ہو سکتا ہے اس کی خطورت کیا ہے اس کی سنگینی کیا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے دعا تلاللہ کی ذمہ داری ہے کی موجودہ حالات میں جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو دعوت کی اہمیت ضرورت اور بھر جاتی ہے دعوت ہم سے اور تقادہ کرنے لگتا ہے کی ایسے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے قبل اس کے کہ وہ اس نتیجے کو پہنچ جائیں کہ جب وہ مرتد ہو جائیں اس سے پہلے روک تھام کی جائے اور اس حوالے سے چونکہ اس استعمال میں خواتین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے میں کہنا چاہوں گا کہ دعوت اللہ میں جہاں مردوں کا کردار ہوتا ہے وہیں خواتین کا بھی ایک اچھا خاصہ رول ہوتا ہے یہ جو میں نے بتایا کہ نیو جنریشن میں یہ لب کے چکر میں بوائی فرینڈ اور گرر فرینڈ کے چکر میں ایک مسلم نوجوان یا ایک مسلم دو سیزہ یہ مرتد ہو جاتی ہے اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو قبول کر لیتی ہے اس میں رول گھر کی ماں کا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں عشق اور موسک چھپتا نہیں ہے عشق معاشقہ ہے جب وہ کال آتا ہے چاہے بچے کا یا بچی کا اور وہ حال میں آ گیا وہ جا کر کے بیڑھ روم میں تنہا بات کرنا چاہتی ہے یا بچے کا کال آ گیا آپ وہاں موجود ہو ہٹ کر کے گھر سے باہر بات کر رہا ہے تو یہ کیا پتہ یہ پتہ دیتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے ماں کو سپتہ ہوتا ہے لیکن ابھی اگر کہہ دیں گے تو اببو ناراض ہو جائیں گے وہ فلا کے اببو ناراض ہو جائیں گے ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی ہوں لیکن جب وہ کل جا کے کوٹ میریج کر لیتی ہے کوٹ میریج کر لیتا ہے تب فلا کے اببو کو بتاتی ہیں تو کیا ہے یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے یہ وہیں پر جب اس قسم کی لیفٹ رائے چیزیں ہماری خواتین گھروں میں دیکھیں تو فوراں گھر کا جو گارجین ہے باپ کی شکل میں تمہارے شہر کی شکل میں ہے پہلے اس کو اس کی طلاح کی جائے تاکہ اس فتنے سے اس بچے یا بچی کو رکھا جا سکے موسیقی 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 موسیقی